ایک لڑکا جس کی عمر 18 سال ہے اس نے اپنی باروی کی پریقشہ پاس کی اور ایسا ہی بننے کے جنون کے ساتھ سورتگڑ میں تیاری کرنے کو جاتا ہے لیکن اسے کہاں پتا تھا کہ وہاں وہ اونلائن لوڈوں کے جال میں پس کر موت کو گلے لگا لے گا ہم بات کرنا ہے راجستان کے حنمانگڑ جیلے کے چوکہ سرگاؤں کے نریش کی جس نے باروی اچھے انکوں سے پاس کی اور اپنا کریئر بنانے کے لیے سورتگڑ کی اور نکل پڑا اور وہاں وہ اونلائن لوڈوں کھلنے کی لط کا شکار ہو جاتا ہے اور اس جال میں وہاں اس قدر فز جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک وہاں کئی بار پیسے لگاتا جاتا ہے اور ہارتا جاتا ہے اور اسے گھر والوں نے جو ایسا ہی کی پریقشہ کی تیاری کیلئے پیسے دیئے تھے وہاں وہ پیسے بھی لوڈوں گیم یا یوں کہیں کہ اونلائن فروڈ میں ہار جاتا ہے جب گھر والے اس سے پیسوں کا حساب مانتے ہیں پھر وہاں مانسی گروپ سے پریشان رہنے لگتا اور دباؤ میں آ کر اس نے موت کو گرے لگا لیا دوستو اس پورے کیس میں ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہمارے بچوں پر پورا فوکس رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں ان سب باتوں پر ہمیں دیان رکھنا چاہیے وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ان کے دوست کون کون ہے یا اونلائن ان کی دوستی کن لوگوں سے ہو رہی ہے یا وہ کہیں کسی ایسی سکش کے سمپرگ میں تو نہیں جو انہیں گلت رہا کے لیے پریریت کریں آج کے اس سمیں میں بچوں کو اونلائن کلاسز کے لیے فون تو دینا ہی پڑتا ہے لیکن وہ اس فون کا اوپیوگ اپنے صحیح کاریاں کے لیے کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہمارا پرم کرتے بھی ہیں اونلائن گیم کھیلنے سے بچوں کے مانسک سواستے پر بھی برا پرباو پڑتا ہے اور ان کی پڑھائی بھی پرباویت ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سمیں بتائیں ان کے ساتھ آوڈور ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو آوڈور گیمنگ کے لیے انکریس کریں ہمیں بچوں کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ان کے ہم اومر دوستوں کے جیسے بھی بننا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ساری باتیں شیئر کر سکیں سرکار کو چاہیے کہ ان اون لائن گیمنگ پر ایک قانون لائے حالانکہ تیلنانہ سرکار نے سن 2017 میں ہی اون لائن گیمنگ قانون لاغو کر دیا تھا جس میں پانچ سار تک کا جرمانہ یا تین مہاں تک کی قید کی سجا دی جا جاتی ہے آتھوات دونوں لیکن باوجود اس کے نہ ہی کسی انہی راجے سرکار نے اور نہ ہی کیندر سرکار نے اس اور دھیان دیا انہیں چاہیے کہ وہ جل سے جل اون لائن گیمنگ کے سمدھی قانون لائے جس سے نرے جیسے یوہا جو اس دیش کا بھوشے ہیں ان گیمنگ کا شکار نہ ہو تو دوستو آپ کی اون لائن گیمنگ کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ کا کوئی مطر ایسے ہی کوئی اون لائن گیمنگ کے جال میں فسا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو جرور شیئر کریں